زمنی انتخابات کا شیڈیول جاری ملتان سمیت مل بھر میں چودہ سوبر کو زمنی انتخابات ہوں گے جنوبی پنجاب کے چھ سوبائی حلقوں میں زمنی انتخابات ہوں گے جنوبی پنجاب میں قومی سملے کے کسی بھی حلقے میں زمنی انتخابات نہیں ہوں گے ملتان کے حلقہ بی بی دو سو بائی سے محمد عباس خاکی کی وفاد کے بائی سے زمنی الیکشن ہوگا رحیمیہ خان کے حلقہ بی بی دو سو اکسٹھ کسی مخدوم حاشم کے چھوڑنے سے خالی ہونے مظفرگر بی بی دو سو بہتر سے باسد سلطان کے سیٹ چھوڑنے دیراغازی خان بی بی دو سو بانوے سے محمد خان لغاری کے سیٹ چھوڑنے پر زمنی انتخاب ہوگا راجنپور بی بی دو سو چھانوے محمد تاریخ درشت کی وفاد پر سیٹ خالی ہوئی جبکہ میامالی پی بی دو سو ستاسی سے محمد احمد خان کے انتخاب پر سیٹ خالی ہونے پر زمنی صدر پیپل سارٹی جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود کی زیر صدارت اجلاس میں انتخابی نتائج کے حوالے سے تاباتلہ خیال ہوا زلعی صدر نے مخدوم احمد محمود کو پاتھی کارکردگی ریپورٹ پیش کی مختلف محکموں کے منصوبوں کے لیے چار ارب اٹیس کروڑ چھتیس لاکھ کا بجٹ مختص مذکورہ بجٹ سکول ایڈیوکیشن ہائر ایڈیوکیشن زراب سمیت دیگر سکیموں کے لیے مختص کیا گیا فنڈز اکتیس اکتوبر تک جاری کر دیا جائیں گے ملتان شہر میں صفائی کے نامناسب انتظامات جگہ جگہ گندگی کے امبار موجود ویس مینجمنٹ کامپنی بہتر کارکردگی میں ناکام صفائی کے لیے ایک سو تیس مختلف کی گئی گاڑیوں میں سے چالیس ناکارا گلیاں محلے کچھراکنڈی میں تبدیل شہریوں کو مشکل کا سامنا شہری انتظامات کی کارکردگی سے نادا ایدے قربان کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش گائے بیل بکرے اونٹ خریداروں کے منتظر بیوپاریوں کے من مانے دام خریدار بریشان ملتان کے علاقے توقل ٹاؤن کی مویشی منڈی میں مناسب سہولیات نہ ہونے سے بیوپاری پریشان پینے کا پانی ہے نہ مناسب سائر کا انتظام اید پر مصافروں سے زائد کرایا وصول کرنے والے ہو جائیں ہوشیار انتظامی نے منافع کوٹ ٹرانسپورٹرز کے طرف کمر کس لی سیکرٹوی آرٹی کی سربراہی میں چاروں تحصیلوں میں سپورٹ آئیونات زائد کرایا وصول کرنے والوں کو ہوں گے بھاری جرمانے اور مقدمات درد اید کی مناسبت سے مینسپل کمیٹی میہوالی کا صفائی پلان تیار صفائی عملے کی چھوٹیاں منسوخ انتظامات کے لیے ٹیم میں تشکیل چیف آفیسر اور دیگر افسران اید کے تینوں دن صفائی کی صورتحال چیک کریں گے ملتان سیوی ایویشن کے جانب سے قربانی کی کھالیں ٹھیکانے لگانے کے لیے گاہی مہم ائرپورٹ اور رنوے کے اطراف اپادیوں کے مکینوں کو کھلے علائش نہ پھینکنے کی ہدایت علائشیوں پر آنے والے پرندے پر ضائف سفر کرنے والوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں باہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اید کے دوران 20 سے 26 اگست تک عملے کی چھوٹیاں منسوخ کر دی شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کمپنی مختلف مقامات پر راکھنمائی کیمپ لگا کر شہریوں کو علائشوں کے لیے ایک لاکھ شاپنگ بیک موف تقسیم کریں ملتان میں سپیشل سیکیٹوی اگریکلچر مارکٹنگ پنجاب کی ہدایت پر سبسی منٹی میں تجاوزات اتلاف آپریشن اسسٹنٹ ڈیریکٹر زرائی مارکٹ آسف رزا کی قیادت میں پختہ تامیرات مسمار نجائز تامیرات کرنے والوں کے خلاف مقدمات کے اندراز کی قائرہوی شروع کمیشنر ڈیرہ غازی خان رانہ گلزار احمد کا شہر سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے کارپوریشن کی معافنت کرنے کا فیصلہ کمیشنر کی کارروائی کے دوران کارپوریشن کا ساتھ دینے کی یقین دہانی دیابتی کمیشنر مزفرگڑھ کی پاکس میں لگے بل گورڈ اور ہولڈنگ ستارنے کی ہدایت بی سی کا کہنا ہے کہ عطالت حکم پر بورڈ ستارنے کا عمل جاری ہے بل بورڈ سے پاس کی کفصورتی مانت پر جاتی ہے تعلیم کے فروغ کے دعوے ہوئے ہوا میاں مالی کے نواحی علاقہ چھدور میں گلز پرائمری سکول ویران اسادزہ تائینات نہ ہونے سے بچوں کا مستقبل دعاو پر لگیا دردگاہ سٹور روم میں تبدیل مکینوں کی حکام سے معاملے کے نوٹس کی اپیر ملتان میں سکولوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لئے محکمہ ایڈوکیشن کا اہم اقدام دسٹرک ایڈوکیشن آفیسر جاپتی دی ایوز اب کریں گے روزانہ سکولوں کا دورہ سی ای ایو ایڈوکیشن کے تمام دسٹرک ایڈوکیشن آفیسرز کو ہدایات بہاورپور میں نئے سی ایو ایڈیوکیشن شمشیر احمد خان نے اہدے کا چار سنبھا لیا سی ایو ایڈیوکیشن کا کہنا ہے کہ بہاورپور کو محکمہ تعلیم کی ریٹنگ میں پہلی تین پوزیشن پر لانا ان کا ٹارگٹ ہے آئی یو بی میں بی اے بی اے سی اور بی کوم کے سرانہ امتحانات 2018 کے نتائج کا اعلان بہاورپور میں بی اے کے امتحان میں کل دس ہزار آٹھ سو اکاون طلبہ طالبات شریک ہوئے چار ہزار بائیس طلبہ طالبات کام جاب کران بہاورپور میں بی اے بی اے سی کے زمن امتحان کے شیڈیول جاری زمن امتحان کے لیے سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تیز اگست مقرر امتحان کا اناقات 20 اکٹوبر کو بھوکا جہانیا میں سیوی سسٹم کا میگا پروڈجیک مبہینہ کرپشن کے باعث سست روی کا شکاہ دو سال بات ہی منطوبہ مکمل نہ ہو سکا موزشتہ روز ہونے والی باریس سے گول چوک سے رحمانی چوک تک ایک کلومیٹر سڑک دھنس پہ میک کو بیجلی چوروں کے خلاف سرگرم بیجلی چوری کرنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائی جاری مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کے دوران چھبیس ہزار دو سو نواسی افراد بیجلی چوری میں ملوث پائے گئے اب تک بیجلی چوروں سے پندرہ کروڑ سے زائد راکھن بصول کی گئے بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سپریم کورٹ کے جانب سے آورسیز پاکستانیوں کو زمین انتخابات میں ووٹ کاس کرنے کا حق دیت کیا کیا الیکشن کمیشن نادرہ کی معاملہ سے پول پروف انتظامات کو یقینی بنائے عدالتی احکامات الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے پانچ ٹربینلز تشکیل دے دیا گئے ٹربینلز میں شامل ججز کو قومی اور صبائی حلقے میں بھی مختص کر دیا گئے پرنسپل سیٹ پر چار ججز الیکشن ٹربینلز کی حیثیت سے فرائض سرنچان دے گئے پرازنپور میں گورنمنٹ پرائمر سکول چک حسیات کو دریائی کچاؤں سے خطرہ سرکاری مشنری متحارک سی ایو ایڈیوکیشن ڈی او جاپٹی ڈی او سمیت محکمہ تعلیم کے افسران کی دوڑے لگ گئی سی ای او نے فوری تو آئیپر سکول دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دے گیا کورٹ ادو میں بارشوں کے باعث دریائے سن میں پانی کی سطحہ میں مسلسل اضافہ تونسہ بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب پانی کی آمد تین لاکھ کیو سک جبکہ اخراج دو لاکھ چھے سٹھ ہزار ایک سو تیس کیو سک رکھوٹ ادھر سادق آباد میں برطی بمبے شاہ کے قریب احمدہ نہہ پچاس فور چوڑا شگاہ پڑ گیا ہزاروں اکڑ ارازی زیریاں بہاون لگر میں محکمہ انہار کی افسران کی ملی بھگت باز افراد نے نہر میں بند لگا کر پانی رکھ دیا پانی چوری پر پولیس کی کارمائی ایک مرزم گرفتار رحیمیہ خان میں گیسٹروں کی وبا بے کابو شہریوں پر گیسٹروں کے خطرناک وار مسلسل جاری 48 گھنٹوں میں شیخ زیادت پتال کے ایمرجنسی وارڈ میں 42 مریض داخل ہوئے جاکٹروں کا غیر بیاری اشیاء خانے سے پرہیز کا مشورہ خانے وال میں دون اور جوان لڑکیوں پر نامالو موٹر سیکل سواروں کی فائرنگ ایک لڑکی موقع پر جاں بھاگ دوسری تحصیل ہسپیٹل منسکے سرخی سرور پولیس کی کامیاب کارروائی تین افراد کے قتل کا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا ذکریہ نامی شخص نے دو ماہ قبل دو افراد کو دیرینہ دشمنی پر فارنگ کر کے قتل کیا تھا ڈی ایس ریلوے امیر محمد کا فلو کوٹ الیکشن کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور گوین پاکستان مہم کے تحت پودا لگایا ڈی ایس ریلوے نے سٹیشن پر موجود شہریوں کے مسائل سنے اور جلد حل کرنے کی یقین دیہانی کروائی لاہور کے پندرہ رکنی صحافیوں کا بہاولپور کے وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سینٹرز کا دورہ وقت نے بچوں کے تربیتی مراحل کا معاینہ کیا پبلک ریلیشن آفیش شہر گوشتہ نواز کا کہنا ہے کہ ٹریننگ سینٹرز کی بدالت ہزاروں بچیاں روزگار حاصل کرتے ہیں چیمبر آف پاپٹی ٹھیلرز رحیم جا خان کے نئے اہددران منتخف صدر میاں منشاہ جنرل سیکیٹوی رانا کمروززبان کمستہ میں تیز اہددران منتخف کیے گئے نو منتخف اہددران کو پھول کے ہار پہنائے گئے عید میں چند روز باقی سستے جمعہ بازار میں شہریوں کا رش شہری عید کی شاپنگ میں مصروف سستے بازاروں میں مناسب قیمت پر تمام ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا ہونے سے بازار عوام کی توجہ کا مرکز خواتین نوجوان اور بچے اپنی پسندیدہ اشیاء خریدنے لگے سر سبز و شادہ پاکستان مہم کے سنسلے میں دیسٹی آفس جرہ غازی خان میں کمیشنر نے پودہ لگایا دیسٹی سمیت دیگر آلاف سران بھی ہمراہ کمیشنر کے کہنا ہے کہ رواما میں اب تک دو لاکھ پچاس ہزار پودے لگائے جاتے ہیں خانوال زلین تظامیہ کی جانب سے شجرکاری موہم سسلن کمیشنر راو اشماک نے مارکیٹ کمیشی میاں چنو میں پودہ لگایا دوسری جانب راجنپور میں بھی سر سبز و شادہ پاکستان بنانے کے لیے شجرکاری موہم جاری دیسٹی کمپلیکس میں ڈیابیٹی کمیشنر سمیت میجر فراز اور ڈی پیو بنوانے پودہ لگایا بہاورپل شہر کے مختلف علاقوں میں سرمائی کالے بادلوں کا راز چھنڈی ہواوں نے کر دیا موسم سہانہ حسین موسم کا لطف اٹھانے شہریوں نے کیا چیڑیا گھر کا رکھ بچے بھی جانوروں کو خوب دیکھ کر پودھو اشور اور ملتان جمنیزم میں باکسنگ رنگ کی افتتاہی تقریب کمیشنر ندیم اشاد گیانی کی خصوصی شرکر انٹر باکسنگ چیمپنشپ میں ملتان کے میڈلیس باکسر کوئی نواز سے نواز آیا